نحمد و نسلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہوالعزیز الغفور رب شرح لیصدری ویسر لیعمری وحلو الاقدت من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین آپ کے سامنے حاضر خدمت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حالات یعنی ملک میں جو اس وقت ایک پینک والی سیچویشن پھیلی ہوئی ہے کہ کرونا وائرس یا وبا یا اسی طرح کی دیگر بیماریاں اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے اور آپ کو کیا رہنمائی ملتی ہے ہماری اس مختصر ترین گفتگو میں انشاءاللہ تین اعتبارہ سے آپ چیزوں کو جاننے کی جانیں گے اس میں سب سے پہلے یہ ہے ریالیٹی آف لائف اللہ کی کتاب اور سنت رسول مجھے اور آپ کو کیا بتاتی ہے دوسرے نمبر پر جو ہماری کرنچ سیچویشن ہے اور تھرڈ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے اس کے حوالے سے کیا پریونشن ہو سکتی ہے کیا ہمارے پاس بیس سولوشن ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو اس کو اختیار کر کے ان ساری چیزوں سے بچ سکے پہلی بات سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وآلہ فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کی ہے کیوں تاکہ ظاہر فرما سکیں کہ آمال کے اعتبار سے کون امدہ ہے یعنی مشکل ہے پریشانی ہے کہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ آسانی تھی تو کیا اللہ کو شکر ادا کیا تھا اسی طرح قرآن میں جیس سورہ بخرا آیت نمبر ایک سو پچپن میں فرماتا ہے ہم ضرور بل ضرور ازمائیں گے تمہیں فاقے سے خوف سے جان و مال کے نقصان سے پھلوں کے نقصان سے ہاں بشارت ہے کن کو جو سبر کرنے والے یعنی ایسی سیچویشنز تو آئیں گی لیکن اصل پندے کا طرز عمل کیا ہوگا اس کو دیکھنے گے جیسے کہ سورہ روم کے آیت نمبر فورٹی ون میں فرمائے گیا یہ خوشکے اور تری پر جو فساد پہلو ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ کچھ آمال کا انہیں مزا چکھائے گا سب کا نہیں لا اللہم یرجون تاکے لوگ لوٹ آئیں تو یہ تو اصلاً ہے معاملہ ہماری زندگی کا یعنی اس میں اسائش پریشانی مشکلات تکالیف آ سکتی ہیں لیکن ہونا کیا چاہیے وہ ہم دیکھیں دوسری بات آئی ہے کہ اس وقت موجودہ حالات کیا ہیں نہ صرف ہم بلکہ اس وقت پوری دنیا اس طرح کی وبائی امراض میں مبتلا ہے جس کا ابھی فیلال نام ایک کرونا وائرس ہمارے سامنے آ رہا ہے لیکن کیا اس سے پہلے مشکلات کیا حالات نہیں تھے اصل بات کیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمن اتقاللہ حق کا تکاتی ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو کتنا کتنا اللہ سے دل جتنا ڈرنے کا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھو تمہیں ہرگز موت آئے مگر حالت فرما برداری میں یعنی انسان اس موت سے تو نہیں بچ سکتا کتنا بچیں گے ہر جان کو اس موت کا مزہ چکنا ہے اصل بات یہ ہے کہ ایمان والی موت آئے اس کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے یعنی صرف آج کرونا وائرس سے اس طرح دریں بھاگیں دوڑیں کہ اوہ اوہ کہیں مرنی جائیں تو اس مرنے سے تو نہیں بچ سکتے دیکھیں کسی بھی چیز کے دو ٹریٹمنٹ ہمیں ملتے ہیں ایک میڈیکلی اور ایک ہے سپریچولی میڈیکلی اگر کوئی بندہ یہ چیز ہے ہاتھ دھوئی گا اپنے آپ کو ساس اتھرہ رکھے گا کسی حجوم سے بچانا چاہتا ہے اوکے کسی لیول تک اس چیز کو اختیار کر لیں بٹ اٹس نوٹ آ کمپلیٹ این اپرمننٹ سولیشن کیوں کہ کتنا حجوم سے بچے گا کتنے سپری کرے گا کیا سانس نہیں لے گا ملے گا نہیں اور ایسا ہی چل رہا ہے کہ لوگوں سب کچھ اپنے آپ کو شاید میڈیکلی ٹریٹمنٹ اگر کوئی اختیار کر لیں تو اسی کو سمجھیں نہیں اس کے علاوہ آگے بڑھ کے ہمیں سپریچولی اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اللہ کی کتاب کیا بتاتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا اس کے بارے میں تعلیمات دی ہیں یعنی اگر کوئی بندہ اس طرح کی حفاظتی اقدام اختیار کرتا ہے اچھی بات ہے لیکن اس سے بڑھ کر آگے چل کے سولوشن کیا ہے وہ اللہ کی حفظ و آمان پناہ میں جانا یعنی میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر کرونا وائرس سے ہم بچ بھی گئے تو ہمیں مارنے کے لئے تو بیہیائی موجود ہے فہاشی موجود ہے کریکٹ موجود ہے اورت مارچ موجود ہے سٹہ بازی موجود ہے فسکو فجور موجود ہے بہت ہزار چیزیں ہیں یعنی اگر کرونا وائرس سے بچ بھی گئے تو کیا ہوگا یعنی میں انشاءاللہ آپ سے ارز کروں گا اس کے حوالے سے بھی چند دعائیں ہیں بلکل اللہ کی رحمت سے وہ آتا کرتی ہیں الحمدللہ لیکن اصلاً ہمیں اپنے طرز عمل کو درست کرنے کے ضرورت ہے تو میں اگلی تیسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں جس میں ہمارے پاس کیا سولوشن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعاؤں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ان دعاؤں سے بھی پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے how to deal with this situation وہ ایک نمبر پہ پہلے آپ سمجھے گا a pure repentance یعنی سچی توبہ یا یحلزین آمنو توبو اللہی توبتا نسوہ آج ایک بندہ فسکو فجور میں گناہوں میں مستیوں میں اپنا زندگی کی رانائیوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس میں صرف ایک دعا پڑھ کے کہا دوبارہ محفوظ ہو جائے گا نہیں بھائی پہلے تو سچی توبہ لوٹے ہیں اللہ کے طرف turn to Allah before return to Allah second number پہ obligations جی نمازیں ہیں روزہ ہیں آج زکاة یہ کیا ہے یہ فرائز ان کی ادائیگی ہونی چاہیے refrain from حرام گناہوں سے بچنا ہے اشتراب کرنا ہے روکنا ہے اپنے آپ کو then we have us applications پھر بندہ دعائیں مانگے گا پھر اللہ نہیں چاہا اللہ کی رحمت سے ہماری بات بنیں گے تو وہ دعائیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اختیار کی ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے گزارش کروں پہلی دعا جس میں فرمایا گیا بسم اللہ اللہ ذی لا یدر ما اسمیہ شیعن فی الارض ولا فی السمائی وهو السمیع العلیم جی اس دعا کو اختیار کریں گے انشاءاللہ اس دنیا کائنات میں جو بھی تقلیف دے چیز ہے اللہ اپنی رحمت سے اس سے محفوظ فرمائیں گے دوسرے نمبر پہ دعا کو سمات فرمائی گا یہ دوسری دعا ہے الحمدللہ یہ صبح و شام پیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دعاوں کو ادا کرتے تھے اسی طرح بہت ہی پیاری تیسری دعا اللہ ہم آفین فی بدن اللہ ہم آفین فی سمی اللہ ہم آفین فی بسر لا الہ الا انت جی الحمدللہ اسی طرح ایک بڑی پیاری دعا اور ہے جس میں فرمائے گے اللہ ہم انی اعوذ بکا من البرس والجزام ومن سیئ الاسکام اللہ مجھے ان تمام بری بری بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا قربے قیامت اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو نشانیاں بتائی ہیں قتل ہوں گے اسی طرح چوری شکاری فساد فتنے اور نئی نئی بیماریاں تو آج ہمارے لئے حل کیا ہے اللہ کی طرف لوٹیں اپنے عامال کو دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب یہ مسنون دعاوں کو اختیار کریں گے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤٹ ہو جائے یعنی مستند انداز سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو پڑھا جائے اور اس ساری مشکل والی سیچویشن سے بچنے کا یہی حال ہے اور بالفرض موت آگئی تو اللہ نے چاہا یہ ایک ایمانی موت ہمارے لئے بنے گی ایک شہادت کے درجے کی بنے گی اللہ میری بھی اور آپ کی بھی بہترین حفاظت فرمائے جزاکم اللہ خیر احسن الجزا